سلام علیکم دوستو انفو مزاک میں آپ سب کا بہت خوش آمدید دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انڈین سب کانٹیننٹ کے بارے میں کہ اگر انڈین سب کانٹیننٹ میں موجود سب کانٹریز مل جائیں تو کیا ہو سکتا ہے کیا کچھ انٹرسٹنگ ہوگا اگر یہ کانٹریز آپس میں مچ ہو کر ایک کانٹری بن جائیں تو اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا دوستو انڈین سب کانٹیننٹ وہ ایک حصہ ہے جو ایک اوشن کا پولیٹیکل اور جیگرافیکل میں اپنے اوشن کے باقی حصوں سے الگ ہوتا ہے جس پر وہ واقعی ہے یہ انڈین پلیٹ ہے جو ایمالیا سے نیک کر انڈین اوشن تک پھیلتا ہے اس میں بنگرہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیو، نیپال، پاکستان اور سری لنکا شامل ہیں پہلے اگر ہم زمین کی بات کریں تو اس کے بعد ٹوٹل 4.568.000 کا ایڈیا ہوگا یعنی مورڈن انڈیا سے 40% زیادہ جیسے یہ دنیا کے سب سے بڑے مالک میں سیمت نمبر پر آئے گا یہ ایران اور ارجنٹینہ دون بلین لوگوں کے قریب ہوگی یعنی پوری دنیا کی عبادی کا قریب 23% ہوگی یہ نورتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور یورپ کی عبادی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اس سے یہ ممکن ہوگا کہ یہ ملک عبادی کے لحاظ سے چائنہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے جہاں اب 1.4 بلین سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں انڈیا اکیلہ اتنا زیادہ عبادی کے ساتھ ہے جتنا کہ پورا ایفریقہ ہے اور وقت کے ساتھ یہ عبادی بڑھتی جائے گی اگر ہم لینگویج کی بات کریں تو 33% لوگ ہندی بولنے میں قابل ہوں گے 15% لوگ بینگالی بولیں گے اور 12% لوگ اردو سمجھ پائیں گے جبکہ پنجابی، مراتھی، تامیل اور گجراتی بھی موجود ہوں گی چار دنیا کے اہم مذہب جو انڈیا سے نکلنے ہیں ان میں سے ہندویزم، بودھیزم، اسلام اور چینیزم ہیں سب کا یہاں احساس رہے گا ہندو ریلیجن نے ہندوستان میں عادی عبادی کے ساتھ 63.6% کا حصہ ہوگا جبکہ اسلام تقریبا 31.4% پر ہوگا کرسٹن لوگ صرف 2% سے کم ہوں گے بودھیس 1.7% اور 61.3% حصہ لیں گے دوسرے مذہب سب چھوٹے حصے میں ہوں گے شاید نئے ملک کے لیے سب سے مشکل نسلہ اس کی اکانومی کا ہوگا نئے انڈیا کی جامے جی ڈی بھی 4.1 ڈریلین یو اس ڈالرز ہوگی جو دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی سے ملتا جلتا ہوگا لیکن سوچئے کہ انڈیا کیلہ ہی دنیا کی چھٹی بڑی اکانومی ہے تو اگر اس میں اور مالک شامل ہو جاتے ہیں تو صرف یونائٹڈ کنگڈم کی اکانومی کو پار کر دے گا لیکن جرمنی چائنا اور امریکہ کے پیچھے رہ جائے گا اس 4.1 ہے اگر یہ نیا ملک ظاہر ہو جائے تو اس کو کرکٹ میں بھی فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان انڈیا سری لنکا اور بنگلہ دیش سے کرکٹ کے ٹیلنٹ کو ملا کر یہ ایک مشکل مقابلہ کرنے والی ٹیم بن جائے گی ایشیا کپ کے نام کا بھی کوئی کمپیٹیشن نہیں ہوگا کیونکہ اس میں صرف ایشیا کی ٹیمز عصہ لیتی ہیں میں ملکی فوج میں 2.6 ملین سولڈرز ایکٹیو ڈیو سکسی پائپ میں تین بار جنگ لڑی اور 1999 میں ایک مقتصف جنگ بھی لڑی اور پھر بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ میں 1971 میں جنگ لڑی جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے اگر یہ ممالک ایک ہو جاتے تو ایسے جنگ نہیں ہوتی اسی طرح اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا ان فیوجر ایک ہو سکتے ہیں اور کیا یہ نیا گنڈنیا کے کچھ ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو انفو مزیک کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ